ناظرین اکرام آپ آئیے ہم اور آپ ملک کے چلتے ہیں ایک ایسی شخصیت کی بارگاہ میں، ایک احسنیت کی بارگاہ میں ناظرین جو مجدد ملت بھی ہیں، جو سچِ عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو محافظِ ختمِ نبوت بھی ہیں، جو تحریکِ پاکستان کی عظیم کارکن بھی ہیں، جو خطیبِ آزم پاکستان بھی ہیں ناظرین جنہیں دنیا حضرتِ اللامہ مولانا محمد شفیع وکاروی علی رحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسی ایسی ناظرین جن کے بارے میں میں ایک جملہ ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں جو ایکچولی سیلیکٹیو ہوتی ہیں اور سیلیکٹ ان کو ناظرین کوئی اور نہیں کرتا، میرا وجدان اور میرا عشق یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے منتقب کیے جاتے ہیں اور منتقب جگہوں پر منتقب کاموں کے لئے بھیجے جاتے ہیں اور منتقب اوقات میں بھیجے جاتے ہیں۔ ایک ایسی ایسی ناظرین کے جنہوں نے کئی اصفار کیے کئی کتابیں لکھی کہا یہ جاتا ہے تقریباً جو ہمیں معلوم ہوا کہ پچیس کے قریب آپ کی تصانیف جو ہیں وہ اس وقت تک چھپ چکی ہیں۔ مسلسل چالیس برس تک ہر شب حضرت مولانا علی رحمہ مذہبی تقاریر فرماتے رہے یعنی چالیس برس تک مسلسل جو ہے پاکستان کی فضائیں آپ کے خدبات سے مہکتی رہی ہیں۔ مولانا کی ناظرین علمی استعداد، حسن بیان، خوش الہانی اور شان خطابت نہائید منفرد اور حل دل عزیز تھی اور حل دل عزیز آج بھی ہے۔ یعنی عالم یہ مجھے یاد پڑتا ہے ناظرین کہ جب محرم کا زمانہ آتا تھا تو حضرت مولانا علی رحمہ کے خطبات ایسے ہوتے تھے خاص طور پر کربلا کے حوالے سے کہ ہم بہت چھٹے چھٹے ہوتے تھے لیکن ہم جب تک ان خطبات کو سننی لیتے تھے ہمیں چین نہیں آتا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ناظرین جب بھی شمائل مبارکہ کی بات آتی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کے لیے میں صرف اور صرف ذکر جمیل ہی اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ کھل کے جو روشن ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو آپ کی تقاریر ایسی ناظرین کہ ہزاروں لاکھوں کا اجتماع آپ کی تقاریر میں ہوتا۔ مائے محرم کی شب آشورہ میں ملک کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع مولانا کے خطاب کی مجلس کا ہوا کرتا۔ پاکستان کا کوئی علاقہ ناظرین شاید ہو جہاں حضرت مولانا نے اپنے خطابت سے لوگوں کے قلوب کو منور نہ کیا ہو۔ یعنی یہ تو ناظرین ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو عاشق ہوتا ہے اس کی زندگی کے کئی خوبصورت سے اور کئی حسین سے خجبودار پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو کی جانب میں آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو میرے دل کے بڑے قریب ہے۔ آپ کو یادے ناظرین پاکستان میں باون اور ترپن یعنی انیس سو باون اور ترپن میں تحریک ختم نبوت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اور اس تحریک نے بنیادی طور پر ہمارے قلوب کو متحرک کیا اس بات پر کہ ہمیں بھی کھڑے ہو کر ہراول دستے کا کردار ادا کرنا چاہئے۔ ختم نبوت میں محض ناظرین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے پوری قوم کھڑی ہوئی تھی اور مقصد یہ تھا کہ اس ناموس کی محافظت کے حوالے سے کام کیا جائے۔ حضرت مولانا علیہ رحمہ زلہ مونگومری صاحبال اور پنجاب کی سرگردہ شخصیات میں تھے۔ لہذا حکومت نے آپ کو قید کر دیا چونکہ آپ بہت متحرک کردار ادا کر رہے تھے اور دس ماہ تک آپ کو مونگومری کی جیل کے اندر قیدوبن کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اسیری کی ان ایام میں ناظرین حضرت مولانا کے دو فرزن تنویر احمد اور منیر احمد جن کی عمر بالترتیب تین سال اور ایک سال تھی انتقال فرما گئے۔ یہ دونوں مولانا کے پہلے فرزن تھے ان کی وفات کے سبب گھرے لو پریشانیاں بے انتہا بڑھ گئیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف قیدوبن کی صحبتیں ہیں اور دوسری طرف دو فرزن اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئے۔ عالم کیا ہوگا مسئیبتوں کا ناظرین کچھ باعثر شخصیات نے ڈپٹی کمیشنر ساہیوال سے مل کر سفارش کی اور ڈپٹی کمیشنر نے جب جیل کا دورہ کیا تو گرفتار شدگان سے ملاقات کی اور مولانا اکاروی علیہ رحمہ کو بالخصوص الگ بلا کر یہ کہا کہ بچوں کی وفات کی وجہ سے چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں گھر کے مسائل ہیں میرے پاس آپ کے لئے بہت ساری سفارشات آئی ہیں آپ معافی نامہ لکھ کے دے دیجئے بہت ہی خاموشی سے اس کو دستخط کر کے دے دیں یہ معاملہ میرے آپ کے درمیان پوشیدہ رہے گا اور آپ کو رہا آج ہی کر دیا جائے گا۔ اور جواب کیا دیا ناظرین آشق صادق نے جواب یہ دیا کہ میں نے عزت و نامو سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قائم کیا ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں لہذا معافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بچے اللہ کو پیارے ہو گئے میری جان بھی چلی جائے تب بھی میں اپنے عقیدے پر قائم رہوں گا معافی کسی صورت نہیں مانگوں گا یعنی وہ دوسرے لفظوں میں یہ بتا رہے تھ کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اس کے بعد ظاہرہ تاریخ نے دیکھا کہ حکومت آپ پر بہت برہم ہوئی بہت سختی کی گئی اور پھر آپ کو دفعہ تین کے تحت نظر بند کر دیا گیا اور ملاقاتوں کا سلسلہ بن ہوئے لیکن آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ختم نبوت کی محافظت کرتے رہے